السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل زکان نواز بابو اور میں ہوں زکان نواز دوستو آج ہم بات کریں کہ جو فواد چودری نے کل پپڑ مارا ہے مبشر لکمان کو اس بارے میں فواد چودری کا ٹریک ریکارڈ دوستو اتنا اچھا نہیں ہے کوئی خاص نہیں ہے کیونکہ پچھلے سال انہوں نے سمیر ابراہیم کو ایک جڑ دیا تھا ابھی کل مبشر لکمان کو ایک جڑ دیا مبشر لکمان کے کیس میں ہوا یہ تھا کہ فرسو مبشر لکمان نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک بات کی تھی کسی اور صحابی لور کے لوکل صحابی کے ساتھ مل کر کے فواد چودری کی مبشر لکمان کے ساتھ فواد چودری کی حریم شاہ کے ساتھ کوئی نازیبہ قسم کی ویڈیوز ہیں یا پھر تصویریں ہیں تو اس بارے میں حالانکہ وہ کوئی ثبوت دے نہیں پایا مگر اس نے یہ بات کر دی تھی تو اس سے پہلے بھی چودری صاحب کا کوئی ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا ہے نہیں ہے کہ وہ کسی غصے میں جب آتے ہیں تو پھر وہ کچھ نہیں سوچتے تو حریم شاہ جو ہے یہ ٹک ٹاک سٹار ہے آپ سب کو پتا ہوگا تو کل جیسے ہی وہ شادی میں ملے ساتھ میں جنگیترین بھی تھے ساتھ میں پی کی آئی اور ایک دور اینما بھی تھے نون لیک والے بھی ہوں گے ظاہر ہے لاور میں شادی تھی نون لیک کا تو ہوم گراؤنڈ ہے وہ تو پھر جس وقت مبشر لکمان صاحب آئے شادی میں تو وہاں پہ چودری صاحب آرےڈ ہی موجود تھے تو چودری صاحب نے ان سے پوچھا کہ ہاں جی مبشر صاحب ہمیں بتائیے کہ ہماری ویڈیو کہاں ہیں جو حریم شاہ کے ساتھ ہے تو مبشر لکمان نے اس کو کہا کہ میرے پاس تو کوئی ویڈیو نہیں ہے تو یہ تو آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ بے گناہ ہو آپ کی اس کے ساتھ کوئی ویڈیو نہیں ہے تو چودری صاحب کا ماتھا گھوم گیا چودری صاحب نے جھڑ دیا پھر اللہ کا نام لے کر ایک شاندار قسم کا تھپڑ اور ویسے بھی جہاں تک چودری کا ٹریکر کارڈ اچھا نہیں ہے سافیوں کے ساتھ تو مبشر لکمان کا بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے آپ کو یاد ہو کر دنیا ٹی وی پہ یہ پرگرام کرتے تھے شاید اس وقت ان کے ساتھ مہر عباسی ہے اس طرح کچھ نام کی کوئی انکر تھی اس وقت یہ ملک ریاض سے پلارٹ مانگ رہے تھے اپنا ہاں ہاں میں صحابت کا زور دے کر تو کریکٹر اس کا بھی اچھا نہیں ہے مگر چودری صاحب نے کل جو کیا بلکہ ٹھیک کیا یہ صحابی اپنے آپ کو بڑی توک چیز سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہ ہوئے تو بسے اس ملک کا کچھ نہیں ہوگا یہ ملک چل نہیں پائے گا حالانکہ اس طرح کے صحابی بہت کم ہے جو کہ ایک میار کی صحابت کرتے ہیں لوگوں تک سچ پوچھاتے ہیں زیادہ تار اس ملک میں لفافہ صحابی ہیں وہ آپ کو ہی پتہ ہے لفافہ صحابی کا کیا مطلب ہے پاکستان میں ایک پارٹی سے پیسے لیے دوسرے کے حلاف بول دیا دوسرے سے پیسے لیے تیسرے کے حلاف بول دیا یہ ہمارے ملک میں صحابت ہو رہی ہے اس طرح کی صحابت دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتی پتہ نہیں ہمارے ملک میں کیسے ہو رہی ہے تو ٹھیک کیا ہے بعد میں فواہد چودری صاحب نے اپنا ٹیوٹر پہ بھی ٹیوٹ کیا کے اس طرح کے گس بیٹھیوں کو بے نکاب کرنا چاہیے حالانکہ چودری صاحب کے ساتھ میرا کوئی اتنا خاص اجارانہ نہیں ہے کیونکہ وہ پی ٹی آئیز ہیں ہم نونلیک والے ہیں ہم ٹھہرے پتواری اور ٹھہرے یوتیے تو کل مبشل اکمان کو ایک اور بات بھی سمجھ آگی ہوگی کہ پتواریوں میں برداشت کتنی ہے اور یوتیوں میں برداشت کتنی ہے تو پتواری تو سب کچھ برداشت کر لیتا ہے کیونکہ ان کا لیڈر صبر و تحمل والا ہے مگر یوتیوں کا جیسا یوتیے خود ہیں ویسا ہی ان کا لیڈر بھی اکیلا ٹیک آف کرتا رہتا ہے ہاتھ جگہ میں پھر اس طرف ہم بات نہیں کرنا چاہیں گے مگر جو کلچوزی صاحب نے کیا بلکہ ٹھیک یا مبشل اکمان کی طرح ایک دو اور بھی اچھات بٹی ہے سابر شاکر ہے وہ اس پر بھی نزول ہوتا رہتا ہے وہ تو ایسے باتیں کہتے ہیں جیسے اس پر بھئی نازل ہو رہی ہے ایڈوانس میں خبر دے رہتا ہے بعد میں جھوٹی ہو جاتی ہے تو پھر ملکہ غائب ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آتی اس طرح کے صاحبیوں کو چینل نوکریوں کیسے دیتے ہیں بس دعا ہی کر سکتے ہیں اس ملک کی صحفت کے لیے اس ملک کے امن کے لیے اللہ باقی ہمارے صاحبیوں کو عقل و دانش اتا فرمائے اور آپ دوستوں کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ